پاکستان تحریک انصاف کی اب کیا حکمت عملی ہے یہ ہمیں بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن پاکستان کے ناموار قانون دانس حابق صندوق سپریم کورٹ بارٹ سوسیشن جناب حامد خان خان صاحب بہت بڑا سٹرائک بیک کیا ہے ایک طرح سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آج صبح کا جو سپریم کورٹ کا محول تھا اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی سائے آف ریلیف اور کچھ محول بہتری نظر آ رہی تھی اس وقت تو پریکٹیکلی آج الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پی ٹی آئی کا آئندہ الیکشن میں اس کا سمبل لے کے اور اس کی حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں پریکٹیکلی اس کی فیٹ کو سیل کر دیا ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے کم از کم اپنے طور پر یہ بالکل صحیح آپ نے کہا اس سے بڑی زیادتی اور نائنصافی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نیشنل پارٹی کو جس نے دو نیشنل الیکشن لڑے ہیں ایک نشان پر اس نشان سے اس کو محلوم کیا جائے تو اس کا مندب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کو باہر کر دیا جائے اور ان کو باہر کر کے الیکشن کرائے جائیں جو کہ کافی عرصے سے مقتدر طاقتوں کی کوشش نظر آ رہی اس تھی کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کی طرح سے اس الیکشن سے باہر کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اتنی بڑی زیادتی اور نائنصافی انہوں نے جو کرنا تھا کیا خان صاحب آپ لوگ کیا کریں گے ظاہر ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے اور صرف اور کریں گے کہاں کریں گے چیلنج سر اس پر ابھی مشورہ کرنا ہے میرے سان میں کہ پشاور ہائی کوٹ مناسب فورم ہوگا آپ رائے راہ سپریم کوٹ نہیں جا سکتے سپریم کوٹ اس پیچر اخلاف تو پہلے ہائی کوٹ ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی احمد بلال محبوب صاحب سے جو ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں پل ڈارٹ کے ان کا خیال یہ تھا کہ اس معاملے میں شاید سپریم کوٹ پہ بھی اپیل کی جا سکتی ہے رجوع کیا جا سکتا ہے کیونکہ آلیڈی ایک کیس جو ہم نے کیا ہوا جس میں ہم نے کہا میں لیول پلائنگ فیل نہیں مل رہا جس پر آج آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمیں ریلیف بھی سپریم کوٹ نے دیا ہے تو اس کیس میں بھی ہم یہ ایک ذرخواست دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ ہم سے لے لیا گیا ہے بھار صورت تو خان صاحب چاہے کچھ بھی ہو آپ پشاور ہائی کوٹ جائیں یا جو بھی اپیل کریں گے سپریم کوٹ وہ تو کلی اب ہوگا نا کویکلی کرنا ہوگا جو کچھ بھی ہے جی جی وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جنہوں نے اپنا پیسہ دیا ہے کہ کل ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں سے کچھ بھی کوئی بھی ایویلیبل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد دو دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں چوبیس کی سنڈے کی اور پچیس کی آ رہی ہے اس کی چھٹی تو بہرحال اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ ٹھونا پڑے گا کہ کوئی تو ہم کہیں سے ریلیف لے سکیں تو بہرحال وہ ہاں آپس میں لیکن خان صاحب بہرحال یہ تو کوئی اینکسپیکٹیو چیز ڈیویلیپنٹ نہیں ہوئی ہے آج جو الیکشن کمیشن سے ہوئی ہے تمام صورتحال آپ کے سامنے تو آپ کے پاس ایک کنٹینجنسی تو ہوگی ایک فال بیک تو ہوگا پلین بھی تو ہوگا نہیں فال بیک تو یہی ہے کہ ہم نے اس کا فیل پور اس کو چیلنج کرنا ہے باقی جو فال بیک ہیں وہ اس میں پھر بھی ملچاؤ ہے اور جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس میں ہم ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے کیونکہ اس میں جو فارم بنایا گیا ہے جس میں ایک ٹرائپ ڈالا گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے اس میں دو آپشن ایک یہ کہ آپ کسی پارٹی کی طرف سے ہیں اس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کیا آپ اس پارٹی کے ٹکر پر الیکشن لڑیں گے تو پہلا تو یہ انہوں نے آپشن دوسرا کیا آپ آزاد امیدوار ہیں آپ کسی پارٹی سے افلیئیٹڈ نہیں تو آپ آزاد امیدوار اس طور پر لڑیں گے اس طرح کر کے انہوں نے دو کوئیچر اس میں کولمز اس میں ڈالے اس کا تو مندب یہ تھا کہ اگر ہم بطور آزاد امیدوار کے اگر دیتے ہیں اور بعد میں ہم پارٹی کا سمبل چاہتے ہیں تو وہ کار کیا جائے گا اور اگر ہم نے پارٹی کا ذکر کر دیا اور وہ پارٹی کو اس کا سمبل نہیں دیا گیا تو پھر اس صورت میں وہ ویسری الیکشن سے باہر ہو جائیں گے یہ سارے چیز کے پیچھے ایک خاص زیر نظر آتا ہے اور اس سے بھی ہم بہت پریشان تھے کچھ دنوں سے کہ یہ جو نومنیشن پیپرز میں یہ دو جو کولمز دو آئیٹمز رکھے گیا ہیں جس کے پیچھے بھی پیٹی آئی کے خلاف کچھ خاضر تیکی سو مچ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے